ہم چلتے ہیں سر آٹھوے نمبر یعنی ٹاپ ٹین میں آپ کی جو آٹھوے نمبر پہ فلم ہے وہ ہے سخی بادشاہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں کہ اس کو ہم نمبر دیں لیکن ہم نے یہ پبلک کے حوالے سے ہم نے یہ ترتیب دی ہے اور جو محققین کے حوالے سے تو آٹھوے نمبر پہ فلم ہے سخی بادشاہ سخی بادشاہ کا کوئی ایکسپیرینس بتائیں اس فلم کے حوالے سے بتائیں کیا یاد کرا دیا آپ نے یہ وہ فلم ہے جس فلم میں ہم نے سلطان رائی صاحب کو کھو دیا یہ فلم جب تک میری بھی زندگی ہے مجھے یاد رہے گی کہ کیسے یہ فلم بنی کیسے یہ گانہ پر چرائید ہوا کی دم دا پروسا یا دم آوے نا آوے نا یہ ایک مکمل کہانی ہے اس فلم کے پیچھے اس کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم چاہیے یہ فلم پتہ نہیں رائی صاحب کو علم تھا کہ میں نے اس کے بار اس دنیا میں نہیں دینا آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں یہ گانہ پچھرائید کرنے لگا کی دم دا پروسا یاد تو رائی صاحب نے مجھے اس وقت کیسےڈ ہوتی تھی جو گاڑی میں نہیں لگتی تھی سی ڈی وی ڈی کا دور نہیں تھا انہوں نے یہ گانہ سنا تو مجھے کیسےڈ دی کہ مجھے اے اور بی سائیڈ پر یہ گانہ رکار کرا دو میں نے کہا ساری فلم کے گانے کہا نہیں 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 یہ صرف ایک گانہ یہ گانہ آپ نے کیا بنا دیا گا وہ گانہ ہم نے پچھرائید کیا کرتے رہے بڑا انوال ووکر رائی صاحب نا وہ گانے کو شوٹ کراتے رہے اور اس فلم میں بھی رائی صاحب کی ڈیتھ تھی سخی بادشاہ میں جب ان کا وہ مرنے والا مسین پچھرائید کر رہا تھا پینڈ رائیہ ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک مزار ہے تو مجھے رائی صاحب کہتے ہیں میری بات سنو یار میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں فلم میں تو آپ زوم نہ پیچھے گمبت تھا ایک مزار تھا ایک کسی بزرگ کا آپ زوم اس پہ لے جائیں میں کہے جی کیوں یہ آپ نے کیا سوچ ہے کہتا ہے یہ میری خواہش ہے میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں کسی بزرگ کے قدموں میں میری قبر ہو جیسا کہ ان کا ہے وہ اپنا وہاں پہ جی اور او میں کوئی بزرگ ہیں کوئی قادری صاحب وہاں پہ ان کی قبر ہے تو جب ان کا ڈیتھ کا جنازے کا کو پکچرائز کرنا تھا تو میرے میں حمد نہیں تھی کہ میں رائی صاحب کو آخری وقت کا پکچرائز کروں میرے اسسٹنٹ تھے بٹی صاحب وہ اب دنیا میں نہیں ہیں اور علیہ السلام اور لیاقت یہ میرے اسسٹنٹ تھے مجھے کہتے ہیں جی چلیں وہ آج رائی صاحب کو اکسپوز کرنا ہے جنازہ تو میں پہلے رویا بڑا وہاں پہ اپنے دفتر میں بیٹھا آج جی محبت صاحب کو کمرہ تھا یہ ساتھ ہی تو میں وہاں بیٹھا روٹا رہا میں کہا میں کیسے جاؤں میرے میں حمد نہیں تھی کہ میرے رائی صاحب کی ڈیڈ باری کو اکسپوز کروں پھر میں نے اپنے سسٹنٹوں کو بلایا بٹی صاحب وہ بھی دنیا میں نہیں رہے چلے گئے ہیں لیاقت تہرانہ تھے میں نے ان تینوں کو بلایا میں نے کہا جا کر رائی صاحب کو سارا اکسپوز کر کے ہو جب تک ان کو کمر میں نہیں اتارتے سارا اکسپوز کر کے ہو تو کیمرہ سسٹنٹ کو بیجا ترکو ان سب کو بیجا اپنی ٹیم کو اور یہ جا کر اکسپوز کر کے ہیں پھر انہوں نے مجھے دکھایا پھر میں نے وہ لگایا اچھا کر کے لائے لڑکے ہیں میرے سسٹنٹ تو وہ ایک نا نیچرل بات بن گئی کہ رائی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی فلم میں بھی ڈیتھ تھی وہ ایک گانہ کا جو انداز تھا کی دمدہ پروسائی آدھا مہابین آوے چڑ چڑے چڑے دکریئے پہ آدھا مہابین آوے ایک جو اس کی تھی تھی وہ بن گئی اور اس کا برپور فیدہ اٹھایا گیا بزنس پوائنٹر روز ہے سپریٹ فلم تھی وہ بھی سپریٹ فلم وہ بھی ایک سال چلی شبستان سن میں فلم مستان خان کون ہے وہ مستان خان ہے سر اتنے مردہ گھڑے کی اتنی تھے شتی جھل میں توی وری کیا راجہ تاہر سامنے آلکھا ہے ہاتھوں میں مشکت کی مٹی اور آنکھوں میں مرنے کا عظم یا تم مستان خان نہیں یا ہم سنجے اٹھ کے کے چرنا نہیں میں لوں ہر جیلر چرنا ہر چرنا چاڑو دیڑوالا لگتا ہے پہلے ہمیں اپنی مشکت دکھاؤ مشکت نہیں کی تھی بابری مزد بڑھائیے میں بابری مزد دینا جنو سسی شہید کر چکے ہو بابری مزد بڑھائیے میں اچھا تیرے پاسپورٹ اٹھتے پاکستان دا ویزا لوا دیتا آہو میں نے ان سے ویکیز ہونے تیرے پاسپورٹے تھپا لائے دیگا تو پھر چل پا پوتر سے آنکھ نہیں تے تھاکور میں نو برباد کر دے گا اے تو میرے یاردہ مشکیاں مر مر اے دی خاتر میں سارے تھاکور مار دا ہوں ہاں خید دی خاتر تو سارے تھاکور مار دیوں اے تے توں نے چھوڑا ہی نہ دا ہوں آئے 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 چھوڑا اے بے گچھے گم نہیں کر دا تیفر چھیک ہے میں جاگے تھاکور نے سب کچھ دا توں اہو دسے دسے میں کوئی ڈردہ اہاں دسے موت تیرے سامنے پھر ملک الموت تیرے سر دے پھر تیری موت دے وارنٹ میری جے بیج جی اپنے ساتھیاں دے نا پتے درس کے ناغرہ دے خلاف بیان دے دے میں پھر تینوں مارنڈے بجائے پارڈر دے اس پار پجھوایا جا سکتا ہے پارڈر پار دی سو سالہ زندگی تو اتھے دے ایک سا پاری ہے گھرکا میں نے اپنے سینے نا لالے تیری کوئی چال تینوں میرے کولوں نہیں بچا سکتی ہر مرن آلے تو عوضی آخری خواہش پوچھی جاندی ہے بول تیری آخری خواہش کی ہے میں پوچھے دور تک کی لے نہیں تینوں تینوں پورا لگیا ہے میں نے ایتھا دی پولس حالے تک تیرے ملک دا جاسور سمجھ رہی ہے وہ تو دور پہن گئی ہے کیوں میں پہنچتی تیری میرے شریر دی آتما ہے مستان خان تیری آتما دے بغیر شریر نو کس طرح چاہنا سکتا ہے میں کہنا چلی جائتا ہوں میں بھگوان تو او تک گیان نہیں منگیا صرف تیرے ملندی اچھا کیتی ہے تو جو کچھ بھی کیتا ہے غلط کیتا ہے جس خواب دے تابیر نہیں وہ تو بار بار کیوں ویکھنی ہے دنیا دے کیری عورتیں چڑی خواب نہیں ویکھتی میں تیرے دورانیس آئی تو آکے میرا ملک اچھا سی وہ میری مجبوری سی تھی اے میری مجبوری ہے چھے قصور تیرا نہیں چھے قصور میرا بھی نہیں